اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ عرب العالمین والصلاة والسلام على السید الرسول وخاتم النبی وعلى آلہ وآصحابہی وآتباعہی اجمعین اما بہر رمضان مبارک میں جن نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ان میں ایک صدقہ خیرات بھی ہے صدقہ خیرات کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کے ضرورت ملدوں کے ضروریات پوری کرے اور اجتباعی کاموں کو ترجیح دے اپنے اخراجات میں یہ صدقہ خیرات بہت بڑی نیکی ہے لیکن صدقہ خیرات کے کچھ آداب کچھ اس کے ایسو پیز ہیں وہ میں دو چار عرض کرنا چاہوں گا خرچ کرنا کسی مال دولت اللہ کی نعمت بھی ہے یہ فتنہ بھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال اور اولاد نعمت بھی ہے مال اور اولاد فتنہ بھی ہے فتنے سے بلد آزبائش بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ دولت دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہو پر قیامت کے دن سوال بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا اس حوالے سے میں ایک مقالمہ ذکر کرنا چاہوں گا قرآن کریم نے یہ بہت بڑی مبالدار شخصیت کا مقالمہ قوم کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرم فرمایا ہے یہ قارون کو ہم نے بڑی دولت دی تھی اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے سے لوگ تھک جاتے تھے بڑی جواد تھک جاتے تھی تو آگے قارون کا اور قوم کے ایک مقالمہ ذکر کیا قارلہ قومہ لا تفرح اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ قوم کے سمجدار لوگوں نے قارون سے کہا دولت پر اتراؤ نہیں آدام میں سے پہل آدم اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ ایک ہے خوش ہونا ایک ہے اترانا خوش ہونا اور جید ہے اور اس پر اترانا اس کے لوگوں کو دکھانا یہ اور جید ہے اتراؤ نہیں دولت پر غرور نہیں کرو تکبر نہیں کرو لَا تَفْرَحِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ یہ پہلا عدب دولت کا بیان کیا دوسرا بیان کیا دولت کو آخرت کی زندگی بہتر بڑھنے قدر ہی اولاؤ یہ دوسرا دائرہ بیان کیا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو آخرت کے زندگی کی بہتری کا ذریعہ بناو تو تیس ہی بات وَلَا تَنْ سَنَسْحِبَكَ مِنَتْ دُنیا دنیا میں بھی خرج کرو یہ دنیا کو بھول جانا یہ دین نہیں ہے وَلَا تَنْ سَنَسْحِبَكَ مِنَتْ دُنیا اس طرح دنیا میں تمہارا حصہ بنتا ہے استعمال کرو اصل مقصد آخرت کی بہتری بناو اور دنیا کی ضروریات کے لئے بھی استعمال کرو قرآن پاکست کا حکم وَلَا تَنْ سَنَسْحِبَكَ مِنَتْ دُنیا دنیا میں جو تمہارا حصہ ضروریات ہیں تمہارا حصہ ہے اس کو اس دولت سے پورا کرو تین چوتھی بات احسن کمہ احسن اللہ علیہ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پہ حصہ کیا ہے تم میرے بندوں پہ حصہ کرو احسن کمہ احسن اللہ علیہ اللہ پاکست نے تم پہ حصہ کیا ہے تم اللہ کے بندوں پہ حصہ کرو یہ چوتھا دائرہ دولت کے حوالے سے اور پانچوہ درہ دولت کو مال کو زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بلاو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرو ربنا المبارک میں کیونکہ ان صدقہ خیرات میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے سات سو گناہ عجر بڑھ جاتا ہے اور انسان بڑے ذوق سے خرچ کرتے ہیں اس موقع پر ہمیں دولت اور مال کے حوالے سے بنیسائی نے قانون سے کہا اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ نقل کیا ہے تو میں پھر دہلا دیتا ہوں پہلی بات دولت پر اتراہو نہیں کرو اتراہو نہیں تکبر نہیں کرو غرور نہیں کرو اور دوسری بات اس دولت اور مال کو آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بلاو تیسری بات دنیا کی ضروریات بھی نہیں بھولو ان کو بھی جائز طریقے سے پوری کرو اور چوتھی بات احسن کماح صلی اللہ علیک اللہ پاک نے تم پہ احسان کیا ہے تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو اور والا تب اگر فساد پاٹھویں بات کہ دولت کو زمین میں فساد کا خرابی کا اور معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ نہیں بلاو یہ پانچ آداب قرآن پاک نے بیان کیے ہیں دولت کے حوالے سے خرچے کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں احسن کامزل المبارک میں بھی اور آپ حالات میں بھی ان آداب کی پابندی کی توفیق अطاف فرمائیں اور احسن کامزل المبارک کے برکتوں سے زیادہ سے زیادہ آعدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سعیدنا محمد النبی والے اور صحابہ مبارک و صلوح